ویکنڈ کا وار پر ساری دنیا کے سامنے میں انیل کپور نے شیوانی کو ایسی بات کہی کہ شیوانی کے ہوش اڑ گئے اور یہ کہہ ڈالا کہ تم اگر اس گھر میں ایسا ہی کرتی رہو گی تو تم پوری طرح سے ڈوب جاؤ گی جی ہاں یہ ڈوبنے والی بات آخر کار انیل کپور نے شیوانی کو کیوں کہی جسے سننے کے بعد ارمان بھی کہیں کہیں ہران رہے گی اور ارمان تو خوش ہوتے ہوئے نظر آئے کیونکہ ارمان شیوانی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں دونوں کے بیچ گھر کے اندر ہم سب کو جھگڑا دیکھنے کو ملتا ہے ایسے میں اب یہ ویکنڈ کے وار کے پر جو آپ کو آج رات کو دیکھنے کو ملنے والا ہے اسی ویکنڈ کے وار پر انیل کپور نے شیوانی کو ڈوبنے والی بات کہہ ڈالی اور شیوانی کے تو گوش اڑ گئے شیوانی کے چہرے کا رنگ پوری طرح سے اتر گیا کیا ہے پوری خبر کیا کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے آپ سب کو چلی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر پہلی بار آئے ہیں جلدی سے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس گھر کے اندر انیل کپور منچ پر آ کر سیدھا کہنے والے ہیں کہ میں کچھ ایسا کرنے والا ہوں جو اس سے پہلے بگ بوس کے اتحاس میں نہیں ہوا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سبی کے سبی کنٹیشنٹس گروپ میں کھڑے ہو جائیں جس طرح ہر سیزن میں ہم سب کو گروپ دیکھنے کو ملتے ہیں بگ بوس کے گھر کے اندر ہم سب کو تین تین چار چار کنٹیشن کے گروپ دیکھنے کو ملتے ہیں انیل نے کہا کہ اسی گروپ میں سب کھڑے ہو جاؤ سبی کے سبی کنٹیشن کھڑے ہو گئے اور یہاں پر آپ کو بتا دیں وشال ارمان ایک طرف کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ رنویر شوریہ اور وشال کٹاریہ ایک طرف کھڑے ہو گئے دوسری طرف ارمان ان کی وائف کھڑی ہو گئی رنویر شوریہ بھی ایک گروپ میں کھڑے ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر دیپکچرس یہ بھی ایک گروپ میں تھے لیکن یہاں پر انیل کپور نے شیوانی کو جو بات کہی اسے سننے کے بعد شیوانی کے بھی ہو شڑ گئے جی ہاں شیوانی سنہ مقبول اور سنہ سلطان ان تینوں کو لے کر بگ بوس کے سامنے ساری دنیا کے سامنے انیل کپو نے کہا کہ آپ تینوں کنٹسٹن ایسے ہو جو نہ ادھر کے ہو جو نہ ادھر کے ہو شیوانی تم کسی بھی گروپ میں فٹ نہیں ہو رہی ہو میں تمہارے سامنے کہتا ہوں تم دو ناب کے اوپر پیر رکھ کر کھڑی ہو اور تمہیں پتا ہے جو دو ناب کے اوپر پیر کھڑے کر کے رکھتا ہے جو ایک پیر اپنا ایک ناب پر رکھتا ہے دوسرا پیر اپنا دوسرے ناب پر رکھتا ہے اس کا ڈوبنا پوری طرح سے تے ہے اور تم اس گھر کے اندر بگ بوس گھر کے اندر ایسا ہی کرتی آ رہی ہو اور ایسا ہی چلتا رہا تو تم اس گھر میں پوری طرح سے ڈوب جاؤ گے کیونکہ کسی بھی گروپ میں تم نظر نہیں آ رہی ہو ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ادھر کبھی ایک کے ساتھ دوستی کر لیتی ہو کبھی دوسرے کے ساتھ کبھی ایک کے ساتھ دوستی توڑتی ہو کبھی دوسرے کے ساتھ توڑ دیتی ہو یعنی جم کر فٹکار لگ چکی ہے یہاں پر انیل کپور کے دوارہ شیوانی کو اور شیوانی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھس گئی ہے شیوانی کا چہرہ پوری طرح سے کالا پڑ گیا ہے تو یہ آپ کو آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملنے والا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے کس گروپ میں ہے شیوانی کمنٹ کریں ایسی کبھنوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں